میکمہ بلدیات کا بڑا اقدام لازوں فیکٹریوں سوسائٹیز موڈل شہراؤں کی کمرسلائزیشن میٹرپولیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکرٹری بلدیات کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ سمری وزیرعالہ کو بھیجی جائے گی پیٹرول پمس کی نیلامی پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور ظلہ انتظامیہ آمنے سامنے پیٹرول پمس کی ملکیت کا فورمولات نہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہور ڈوین سے رجوع کا فیصلہ وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹریلٹی سٹوز کو تین ماہ سے ادائی گیاں نہ ہو سکی چینی دالیں گی ملتا ہے نہ دیگر سامان شہر کے 150 یوٹریلٹی سٹوز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا مہنگائی میں پیسی عوام پر لگاتار تبدیلی سرکار کے وار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراحل میں میٹرو اور پیڈر بسوں کی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کی پنجاب حکومت کو سمری ارسال میٹرو بس کے قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکومت سالانہ بارہ ارب روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کے اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے میٹرو بس کا قرائے بڑھنے کا امکان شہری پھٹ پڑے بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر تک کا سفر تیہ کریں گے میٹرو بس گریبوں کا سہارا ہے قرائے نہیں بڑھا آنا چاہیے مہنگائی میں جکڑی عوام مزید مسائل سے دوچار ہو جائے گی میٹرو بس کے قرائے میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا رد عمل یہ ہوگی تو برڈن تو پڑے گا نا وہ پہلے ہے کہ پہلے والی گورنمنٹیں جو تھی وہ سب سے دی رہی تھی وہ ان کا برڈن بھی کسی نہ کسی طرح ہم لوگوں پر ہی پڑتا تھا یہ ہے کہ یہ ڈریکٹ جو ہے وہ انٹریکٹ ہم پر برڈن ڈالتے تھے یہ ڈریکٹ ڈال دیں گے بیس روپے میں غریب آتا جاتا ہے یہ غریب کی سہولت ختم کرنے کی ہے سائش ہے کیونکہ پہلے بھی حکومت کافی مہنگائی کر چکے بجلی میں گیس میں ہر چیز میں مہنگائی کر رہے ہیں اتنا بوجھ ہے پہلے مہنگائی کا غریب آدمی پہ مزید اور بڑھ جائے گا شباز شریف پر آشیانہ اقبال کیس میں فرد جرم آئے شباز شریف کا سہتے جرم سے انکار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اقتیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے شباز شریف کا بیان کیس چلے گا تو چیزیں اس سامنے آ جائیں گی عدالت کے ریمارکس اعتصاب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہن کو طلب کر لیا کیس کی سماعت چار مارچ تک ملتوی عدالت پیشی سے قبل داتہ دربار پر حاضری بھی دی مزار پر چادر چڑھائی اور فاتح خانی بھی کی مجھے کیوں روکا پرویز ملک اعتصاب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آگ بگولا تمہیں پتہ نہیں میں ایم بننے ہوں پولیس اہلکار سے اُلز پڑے آپ میمبر اسمبلی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجاست ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جواب ایک کے بعد ایک نیب نے شباز شریف اور حمدہ شباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر سابق وزیر اعلیٰ نے اکتہارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچا نیب پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں کیمپ جیل میں قائد خاجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کوٹ میں درخواست زمانت دائر نیب کرپشن کے الزمات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ سعاد اور خاجہ سلمان کی استعداد لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کے سافز میاں نمان کی درخواست زمانت خارج کسی بیمد میں ایک روپیہ بھی وصول نہیں کیا لاہور پارکنگ کمپنی کی انکوائری غیر قانونی درخواست گزار کی استعداد حافظ نمان کرپشن میں ملوث ہے نیب وکیل کے دلائل جسس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے حکم سنایا امار یاسر کے اسطیفے کی کہانی چودری برادران سے شروع چودری برادران پر ختم امار یاسر نے چودری برادران کو دیا گیا اسطیفہ آج واپس لے لیا امار یاسر کو بطا اور وزیر مادنیات کام جاری رکھنے کی ہدایت اسطیفے کی واپسی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور چودری برادران کی ملاقات میں ہوا نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے جناز پتال میں علاج پر پھر سوالیہ نشان لگا دیا سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر آرکت جمبل نے بیان کی تردید کر دی بولے نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہی نیا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی کہیں شفٹ کرنے کی نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالج جناز پتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے بڑے بھائی کی تیسرے روز بھی عیادت شباز شریف کی جناز پتال آمد نواز کی صحت دریافت کی دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا مریم نواز بھی والد کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچی ہسپتال کے باہر کارکنوں کی نارے بازی دھکم پیل میں رہداری میں لگا شیشہ بھی ٹوٹ گیا حکومت کی ایسی کوئی نیت نہیں نواز شریف کو تکلیف پہنچا جائے جناز پتال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہیں اگر وہ پی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بانیں گے وزیر سہت کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہا بنیادھی مراکز سہت کو اپگریٹ کریں گے پاکستان میں 49 فیصد بچوں کی نشو نمان نہیں ہو رہی ماں اور نامولود کی سہت کی بہتری پر توجہ دینی ہوگی نواز شریف خاص باقی سب آم جناز پتال میں وی آئی پی موگمنٹ مریضوں کے لیے وبال جان لفٹ نواز شریف کی عیادت کے لیے آنے والوں کے لیے مختص مریض اور لواحکین سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر حلکان ہو گئے علاج کے لیے آئی شہری دوہرے عذاب میں مبتلا رون لگ کا پارٹی سیکیٹیریٹ مورل ٹاؤن میں ہونے والا پارٹی کنونشن منسو شہباز شریف کارکنوں سے ملنے کو بیتاب ہیں کنونشن کی نئی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا خاجہ امران نظیر شہباز شریف پر فرد جرم آئید ہونے پر بولے احتساب عدالت کی جلد بازی سمجھ سے بالاتر ہے سانحہ سہیوال کو ایک ماہ گزر گیا خلیل کے لواحکین کو انصاف نہ مل سکا جی آئی ٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز وزیراعلا پنجاب نے انیس پروری تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا واسا روینیو نشتہ ٹاؤن میں بے ضابط گیاں انتالیس افسران و ملازمین کے خلاف انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے متعلق اپنی رپورٹ امڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ افسران ملازمین بھی پہلے سے موطل ہو چکے ہیں سرکاری خزانے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا مستقل کیا جا رہا ہے ناہی سکیلز کی اپگریڈیشن سرویسز اسپتال کے ملازمین ساراپا اعتجاج ایم ایس آفس کے سامنے مظاہرہ کیا نارے بازی بھی کی مظاہرین نے مذاکرات کے بعد اعتجاج ختم کر دیا انجمن تاجران کے وفد کا نسبت روڈ کیمرہ مارکٹ کا دورہ انتخابات میں کامیاب فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑ بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکٹ کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر کا لیبرٹی ڈپٹا مارکٹ کا دورہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے بلاوجہ تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیر ویل فیر کی مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بولے حکومتی پالیسیوں سے کاروبار پروان چڑھے گا تاجروں کو بلاوجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں لکڑی چوروں کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نمٹیں گے کانون میں تبدیلی کر کے پرانے کیسز کا جلد فیصلہ کیا جائے گا بلینٹری منصوبے کے تحر پچپن کروڑ پودے لگائے جائیں گے سبائی وزیر جنگلات ستین خان کی پریس کانفرنس سمن آباد میں ستیلی مات جلد بن گئی دس سالہ بیٹی پر بہیمانہ تشدد دس سالہ مناہل کو لوہے کے گرم روڈ لگاتی رہی بچی کی چیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع کر دی متاثرہ بچی کا والد اور والدہ گرفتار مقدمہ درج پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سرویسیز ہسپتال منتقل کر دیا چیئر پرسن چائل پروٹیکشن ویرو کا بھی نوٹیس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فرام کی جائے گی سارا احمد گلنشیہ ٹاؤن نیجی یونیورسٹی کے ہاسٹل کے باتروم سے تالب علم کی لاش ملنے کا معاملہ نوجوان کی موت مشکوک ہے لاش مردہ خانے منتقل پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی بائیس سالہ امین ساہیوال کا رہائشی ہے ویٹنری یونیورسٹی کے ذریعے تمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانگریس کا آغاز وزیراعالہ عثمان بزدار کی بطور مہمانے خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلغاریا، کیانیڈا اور دیگر ممالک کے پانچ سو سے زیادہ ماہرین ریسرچز دیگر شرک ہوئے وزیراعالہ پنجاب نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر امریکہ انصداد پولیو مہم کا بھی افتتا کیا گورنمنٹ سینٹرل مارڈل سکول میں خصوصی تقریب پولیس کے ترقی پانے والے افسروں کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی امجد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پی اور ساتھ ایس پی کو بیجز لگائے سی ٹی او لیاکتالی مالک ایس ایس پی ایڈمن منتظر مہدی ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز دیگر افسران کی شرکت آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات پنجاب سیٹ کارپوریشن میں ترقییاں پنجاب سیٹ کارپوریشن کے چودہ افسروں کو اگلے گریڈ میں ترقی مل گئی نئے اہدو پر تائیناتیاں ترقی اور تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیر زراد نومان احمد لنگڑیال اور ایمڈی سیٹ کارپوریشن پنجاب وحید اکتر انساری نے امید کا اظہار کیا کہ ترقی پانے والے افسران کسانوں کو اور زراد کی ترقی کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے پنجاب سیٹ کارپوریشن کے ڈپٹی ڈیریکٹر ایڈمن کی ریٹائرمنٹ کے احزاز میں تقریب کا اتمام ایمڈی سیٹ کارپوریشن وحید اکتر انساری نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور دیگر کی بھی شرکت تقریب کے اختتام پر سجاد نیازی کو ایمڈی کی جانب سے گلدستہ اور تہائف پیش کیے گئے اور رمجم پڑی فوار تو کہیں بارش چھما چھم شہر میں وقفوں سے بوندہ باندھی اور پانی برسنے کا سلسلہ جاری سرد ہواوں سے سردی کی لہر بدستور موجود آئندہ جمعی رات تک رمجم جاری رہنے کا انکان میکمہ موسمیات نے بھی پیش گوئی کر دی